لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہومیپیتک ڈاکٹر تاریخ محمود سمیع و بسری تربیتگاہ حج و عمرہ سے آپ سے مخاطب ہوں اسلام علیکم مجھے آج یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری تربیتگاہ کو آج تقریباً اکتالیس بیادیس سال ہو چکے ہیں مہارزی وجود میں آئی ہوئی اور اس طرح کی اس نویت کی اس سٹینڈرڈ کی تربیتگاہ شاید یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگی یہ بات 1978 کی ہے کہ جب والے صاحب پہلی دفعہ حج پہ گئے ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو تنور فردوس پہ جگہ دے جب فرس ٹیم 1978 میں وہ حج کرنے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو حجیوں کو بہت سی مشکلات ہیں ان کے مناسق صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہے وہ جس طرح جس نے بتایا چاہے اس نے غلط بتایا کسی نے صحیح بتایا وہ خود بھی غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے انسیٹس فیکٹری واپس جب لوگ آتے ہیں تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حج کے مناسق ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں حج قبول ہوئے ہیں کہ نہیں اور یہ تعداد واپس اتنی لوگوں کی تھی کہ والے ساتھ جیسے ہی واپس پہنچے تو انہوں نے اس کام کا آغاز کر دیا کہ یہ میں کام آج سے شروع کروں گا تاکہ جو لوگ حج عمرے پہ جانے کے لئے آزمین ہیں ان کی ٹریڈنگ بہت لازمی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا فرض ہے نماز، زکاة، روزہ، حاج آمد پہ فرض ہے لیکن یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس فرض کو صحیح طور پر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک جنت کی خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کو جنت کی ٹکٹ ملتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے جو مناسق ہے جس کو مناسق حج یا مناسق عمرہ کہا جاتا ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے ادا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کیونکہ یہ مناسق جو ہیں جس کو مناسق عمرہ، مناسق حج کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتائے گئے ہیں ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کے دور میں حضرت جبرائیل آئی علیہ نے بتایا کہ اس طرح تواف کرنا ہے اس طرح عبادت کرنا ہے اس طرح حج کرنا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھ سے مناسق سیکھ کے جائیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناسق حج سیکھ کے جائیں تو والد صاحب نے جب دیکھا کہ اس کی بہت کمی ہے اور اس کے بلے میں جنرد کی ٹکٹ بھی ملنی ہے اور اگر آپ اس مناسق کو بہت اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی اور بڑے سٹینڈر سے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے ہو گئے ہیں جیسے آج اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنت کی خوشکبری بھی سنائے گی اس کے برد دوسرے جو فرض ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اس کے بدل میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو جنت کی ٹکٹ ملے گی یا آپ جنت میں جائیں گے لیکن حج کے بارے میں عمرے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو صحیح طور پر مناسق ادا کرے وہ اس سمجھے کہ انشاءاللہ وہ اس کو جنت کی ٹکٹ پل گیا تو وہ والے صاحب نے پہلے دن سے ہی آتے ساتھ ہی جب حج سے واپس آئے 1978 میں تو اس کام کا آغاز کر دیا اپنے ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز کیا شروع میں چند بندے ٹریننگ کے لئے آتے تھے پھر آستہ آستہ وہ کام بڑھتا گیا اللہ تعالی کی برکت ہوتی گئی اور یہ کام آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے والے صاحب ڈاکٹر ریوزر احمان صاحب نے جو کام شروع کیا آج کم از کم صرف راول پنڈی میں اس کی بیس جگہوں پہ تربیت ہوتی ہے اور اس کا دیکھا دیکھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی مجبور ہو گئی ہے کہ وہ بھی ہر سال تربیت کرواتی ہے اور جتنے آپ کے یہاں پہ ایجنٹ ہیں جو عمرہ پیکج ہج پیکج پہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کو انہوں نے بھی اپنے اپنے جگہ اپنے اپنے طور پہ اس ٹریننگ کا اعتمام کیا ہوا ہے لیکن سب سے پرانی ٹریننگ کا جو ہماری ہے جس کا نام ہے سمیو بسری تربیت کا حج عمرہ یہ نائنٹین سیمیٹی ایٹ میں قائم ہوئی اور آج شکر رحمد اللہ والد صاحب کے بعد میں ڈاکٹر تارک محمود تیرے بھائی ڈاکٹر خالد محمود ہم دونوں مل کر اس کی پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے برادان اس میں معاون ہیلپ کرتے ہیں آج اس تربیتگاہ کو دیکھیں اس تربیتگاہ میں ہم نے اپنی طرف سے ویڈیو کلپ بھی رکھے ہوئے ہیں ٹی وی ٹریننگ بھی ہے لیکچر بھی ہے فلیکس کا انتظام کیا گیا ہے مارڈلز کا انتظام کیا گیا ہے مارڈل بنے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کا مارڈل بنا ہوا ہے حتیم کا بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کا بنا ہوا ہے اور اس طرح کے مارڈل بنے ہوئے ہیں چارٹ بنے ہوئے ہیں اور ہماری تربیتگاہ میں اگر کوئی شخص جس کو کچھ بھی لپتا ہو حج کیا ہے عمرہ کیا ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہو تو وہ صرف ہماری تربیتگاہ میں بیٹھ کے ایک گھنٹہ چاروں طرح جب نظر گمائے گا تو اس کو مختلف مارڈل مختلف چارٹ مختلف فلیکس نظر آئیں گے تو وہ جب پڑھتا ہے کہ حج یہ ہے حج کے مناسے کیسے ہیں تو ہم اگر اس سے پہلے حج کیا ہوا ہے تو زیادہ تر آدمی میکسیمم میکوں کا سارے جب وہ ٹریننگ کے سارے ہمارے یہ پیرامیٹر دیکھتے ہیں تو دیکھ کران ہوتے ہیں کہ شاید ہم اپنا حج غلط کر رہے ہیں یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے ہم نے یہ کیا اور میں آپ کو واقعہ سنا ہوں کہ ابھی چند سال پہلے ہم نے ٹریننگ دی تو ٹریننگ کے خاتمے پہ ایک آدمی زاروں کتا رونا شروع ہو گیا اونچی آواز میں ہم بڑے بے فکر مند ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا اللہ خیر کرے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو وہ کہتا جی میں تیرہ سال جدہ میں رہا اور میں نے جتنے عمر حج کیا وہ میں نے غلط کیا اور رونا مجھے اس پہ آ رہا ہے کہ میں نے جن دوستوں کو جن رشتہ داروں کو جن اپنے گھر والوں کو بلا کے حاج میں رکھ رہا ہے ان کے بھی سارے غلط کرو تو ٹریننگ جو ہے اس ٹریننگ کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سیکھ کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکھ کے جاؤ اس میں دم ہوتا ہے اگر آپ غلطیہ کرتے ہیں تو دم دیتے ہیں دم کا مطلب ہے کہ ایک بکرہ پورا آپ کو دودھ حرم میں زیبہ کرنا پڑتا ہے اور اس کا گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے اگر آپ کو دو غلطیاں کرتے ہیں تین غلطیاں تو آپ کو دو یا تین بکرے دینے پڑیں لیکن جب آپ ٹریننگ لیتے ہیں تو ایسی نوبت نہیں آتی لیکن یہ دم دینے کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے اگر جب تک آپ دم نہیں دیں گے اس چیز کا تو آپ کا یہ عمرے کی ٹریننگ یا عمرے کا جو طریقہ کار ہے یا حاج کے جو مناسی قطعہ کار ہے وہ ملک کرتا ہے وہ آپ کا تھو ہوتے ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ دم نہیں دیتے اس لئے دم کی بھی معافی اس بھی نہیں ہے اگر کوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں کوئی شکل ہی معاف کرنے والے ہیں تو دم بھی معاف ہو جائے گا لیکن جاز رکھیں کہ دم معاف نہیں ہوگا دم دینا ہی پڑے گا اور تب بھی آپ کا یہ مکمل عمرہ یا حاج ادا ہوگا تو آج والی صاحب کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم پچھلے چالیس اکتالیس سال سے ٹریننگ دے رہے ہیں اور یہ ٹریننگ پورا سال رہتی ہے حج کے دنوں میں حج کی ٹریننگ ہوتی ہے اور باقی پورا سال جو دس مینے بچتے ہیں اس میں تقریباً پورے دس مینے ہی ہر سنڈے کو صبح دس بجے سے لے کے تین ساڑھے تین بجے تک عمرے کی ٹریننگ لگاتار ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ شکر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم فیضہ بھی لیلہ دیتے ہیں اور اس میں کچھ کتابچے بھی دیے جاتے ہیں جو کتابچے ہم نے ترتیب حج بنایا ہوا ہے ترتیب عمرہ بنایا ہوا ہے اگر وہ ہی بندہ اپنے پاس رکھ لے اور ایک دفعہ ٹریننگ لے لے تو اسے کہیں جانے کی کوئی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کتابچے کیا ہیں جیسے کو سمندر کو قوزے میں بند کیا ہوئے بہت سی کتاب کا رچوڑ ہے اس میں جو آپ نے مناسق کرنا ہے اس کے ترتیب لکھی ہوئی ہے فیرست بنی ہوئی ہے جیسے آپ نے پہلی نظر کی دعا پڑھنی ہے کہ خانہ کاوے کیسے پڑھنی ہے وہ صفحہ نکالے وہ پڑھ لے اس کے بعد آپ کا فرض ہے دوسرا فرض تواف کیسے کرنا ہے آپ تواف کرنے کا طریقہ نکالیں اس کے دو پیج پڑھیں آپ تواف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے صحیح کیسے کرنی ہے اس کا پیج نکالیں اس کے بعد احرام کیسے باننا ہے وہ پیج نکالیں وہ پڑھ لیں تو غلطی کا ہے تمام تقریبا تقریبا ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہم جو کتابچے ہیں یہ بھی فیزویلہ دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سا جو ہمارے پاس ریلیٹڈ ٹو حج اور عمرہ ٹریننگ ہے اس کے بھی بہت سی بکس آتی رہتی ہیں ہمارے پاس دوسرے لوگوں کی طرف سے دوسرے اداروں کی طرف سے تو ہم میکسیموم نائنٹی نائن پرسنٹ فری دیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ڈی وی ڈی ہے ایک ہم نے فلم بنائی ہوئی ہے یہ عام طور پر فلم نہیں ہے جس طرح حج عمرے کی ہوتی ہے یہ مناسق ادا کرنے کی فلم ہے کہ مناسق کیسے ادا کرنے ہیں اور کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے اور جو پریکٹ اتنے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالات کو سب جگ جگ کر کے اس لحاظ سے یہ فلم بنائی ہوئی ہے کہ کسی بھی پرابلوں کو ویسے تو حج عمرے میں کوئی مسئلہ کوئی فرقہ کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر جو ہمارا کتابچہ پڑے تو ہر مسئلہ کے مطابق وہ پورا اترتا ہے اور اس کتابچے کی مسئل سے یا فلم کی بدل سے ہم اس کو اگر وہ دیکھے تو وہ بہت اچھی طرح اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور وہ جا کے اچھے طریقے سے اپنے مناسق ادا کر دیتا ہے یہی نہیں بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو ایک سٹائل ہے جو ٹریننگ دینے کا طریقہ کہا رہا ہے اگر وہ کوئی دیکھے کیونکہ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم ٹریننگ ایسے دے کہ کوئی چیز رہنا جائے ہمارے دل میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے کہ ہم نے ٹریننگ کم دی یا مکمل نے دی اور یہی ہم تو کوئی ٹرینر سے کرتے ہیں دوسروں سے ٹریننگ لینے والوں سے کہ وہ بھی جب ٹریننگ کے بارے میں سوال کریں تو ایسے سوال کریں کہ ان کے دل میں بھی کوئی تشنگی نہ رہے کہ وہ کوئی سوال نہیں کر سکے اور کچھ حاصل نہیں کر سکے جب اس طرح کی ٹریننگ یہاں سے لیتے ہیں بیشمار چارٹس ہیں بیشمار فلیکس ہیں بیشمار بکس ہیں ٹی وی کلپس ہیں ٹی وی فلم ہیں اور ہمارے لیکچر جس کی ڈیوریشن تقریباً ملا کے کچھ چار ساڑھے چار گھنٹے بنتی ہے اور پھر سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے خواتین کا علیہ دا ان کے سوال و جواب سیشن ہوتا ہے ان سوالوں کو جب جگ جگ کرے وہ ٹریننگ لینے والا آدمی جب ٹریننگ لیتا ہے تو وہ خود ایک ٹرینر بن جاتا ہے وہ جب جا کے وہاں پہ عمرے پہ جائے ہج پہ جائے تو وہ واپسی پہ آکے بتاتے کہ کتنے ہی لوگ جو ٹریننگ نہیں لے کے جاتے ہیں اور اب تو آپ دیکھئے کہ روز بروز تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے اور پہلے آج سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پہلے پہلے اتنی تعداد نہیں تھی اب جتنی تعداد ہے اور اسی لحاظ سے ٹریننگ بھی ہو رہی ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بداؤ ٹریننگ وہاں چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو ٹریننگ لینے والا ایک عام سا بندہ بھی ہے وہ وہاں جا کر ٹرینر بن جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سارا مواد ہوتا ہے ہماری بک ہوتی ہے ہماری فلم ہوتی ہے ہماری ٹریننگ کے حصے اس کے ذہن میں یاد ہوتے ہیں ہمارا پریکٹیکل اس کو بتانا پریکٹیکل کر کے بتانا احرام کیسے بندھ رہا ہے احرام کو کیسے ایزی بندھنا ہے وہ بندھ کے دکھانا کیسا جوتا پہننا ہے وہ پہن کے دکھانا وہ دکھانا سب کچھ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو ایک سیکھنے والے کے ذہن میں سب کچھ آیا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ خود ٹریڈر بن جاتا ہے اور پھر آکے واپس بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو اس طرح بتایا کس طرح کریں اور ان کی لیوی آسانی ہوئی تو یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ آج سی سی ایڈ میں جو پودا لگا آج جی بڑا قداور درخت بن چکا ہے اور صرف پنڈی میں بیس کے قریب والے صاحب کے شگرد ہے پھر ہمارے آگے شگرد ہے جو ٹریننگ دے رہے ہیں اور اس طرح پورے پاکستان میں بھی تقریبا ان کے شگرد ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں اور اس ٹریننگ سے ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ٹریننگ گلوائے میری یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم نہ تو کوئی اسلامی سکالر ہیں نہ کوئی مذہبی سکالر ہیں نہ کوئی عالم دین ہیں ہم ایک سمپل سے مسلمان ہیں اللہ پہ ایمان ہیں اللہ پہ توقع ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اللہ تعالیٰ وہ کتاب دکھائے وہ راہ دکھائے وہ سوچ دے جس سے ہم صحیح ٹریننگ کرسکیں اور آپ سے بھی دعاوں کی درخواست ہے کہ ہماری دعا کریں کہ ہم اس شعبے میں اور بہتر طور پر کام کرسکیں اور یہ ساری ٹریننگ شکرم اللہ فی صبی اللہ دی جاتی ہے اللہ کرے کہ یہ پہلے سے بھی بہتر ہو جائے اللہ حافظ السلام علیکم